سو گائز آج کیسے ویڈیو میں جانیں گے one of some of any of both of all of few of none of اور most of کے کیا یوز ہیں اس کا کیسے یوز کیا ساتا ہے انگلیس اسپیکنگ میں سن لیے سمجھتے ہیں ان سبھی کا ایک ایک یوز سب سے بہلے سمجھتے ہیں one of کا کیا یوز ہے one of means ہوتا ہے میں سے ایک مطلب یہاں پر one of سے مطلب یہاں پر یہ ہیں کہ ایک گروپ ہے اور گروپ میں کئی سارے چیزیں ہیں یا پھر کئی سارے لوگ ہیں اس میں سے کوئی ایک کی باتیں ہوگی تو اس لیے سنگتینس آپ کو سمجھ آئے گا ان میں سے ایک بجار جا رہا ہے اب سمجھے ان میں سے ایک مطلب کہ وہاں پر ایک گروپ ہے گروپ میں کئی سارے لوگ ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بزار جا رہے ہیں سنگتینس بنے گا one of them is going to the market one of them اب یہاں پر one لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کا is لگے گا آپ کا singular verb یہاں پر آئے گا one of them is going to the market آپ میں سے ایک مجھ سے بات کر سکتا ہے آپ میں سے ایک آپ میں سے ایک سمجھتے ہیں آپ دو تین ہیں اور دو تین میں سے کوئی ایک مجھ سے بات کر سکتا ہے سنگتینس بنے گا one of you can talk to me اسے وغیر سے ہم لوگوں میں سے ایک دلی جا رہا ہے سنگتینس ہوگا one of us یا پھر کہ ہم لوگوں ہم لوگوں کے لئے ہم لوگوں میں سے ایک تو ایک کے لئے آپ کا one ہو گیا one of us is going to ڈالی اب یہاں پر آپ کا subject جو ہیں main focus آپ کا کس پر ہیں one پر ہیں اس لئے آپ کا one کے لئے آپ کا singular subject is آ رہا ہے اس پر آپ کو دھیان دینا ہے اسے بات سے میرے دوستوں میں سے ایک کے پاس نیا کار ہے میرے دوستوں میں سے مطلب کہ میرے کئی سارے دوست ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے پاس ایک کے پاس نیا کار ہے سنگتینس ہوگا one of my friends has a new car اب اس پر میں بتا دوں کہ جو آپ کا friends ہو یا کوئی بھی چیزیں ہو یا آپ کا plural میں آنا ساہیے جسے دوست ہیں تو آپ کا friends ہو جائے گا اگر یہاں پر کوئی اور چیزیں آتا تو وہ بھی آپ کا یہاں پر plural میں رہا تھا لیکن آپ کا جو یہاں پر verb لگے گا وہ آپ کا singular لگے گا کہانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو subject and mean focus جو ہیں وہ focus آپ کا one پر ہے نہ کی my friends پر اب میرے دوستوں میں سے کوئی ایک تو ایک کی باتیں ہو رہی ہیں اس لئے آپ کا has verb ہوگا آپ کا کیونکہ آپ کا one ایک singular ہے اسی بغار سے میرے کتابوں میں سے ایک تمہارا ہے لیکن میرے کئی سارے books ہیں اب میرے کئی سارے books میں سے ایک book تمہارا ہے تو ایک ہی کی باتیں ہو رہی ہیں جب ایک ہی باتیں ہوگی تو singular subject آپ لگائیں گے آپ کو بتائیں one of my books is yours یا one of my books آپ کیسے لوگ confused بھی کر سکتے ہیں کہ my books ہے کہ آپ کا r لگنا سائیے is کیوں لگا is اس لئے لگا کیونکہ my books کی تو باتی نہیں کیسے سبجکٹ آپ کا ہے آپ پر one ہے اس لئے آپ کا is ہو گیا اور تمہارا کے لئے آپ پر yours لگا گیا ہے اسے بہر سے آپ سمجھ سکتے ہیں آگے ہیں guys sum of اور sum of سے مطلب ہے کہ میں سے کچھ گروپ ہیں گروپ میں سار پانس ہیں ان میں سے کچھ کی باتیں ہو رہی ہیں دس میں دو تین کی بات ہو رہی ہے اس بہار سے سنڈنس بنے گا میرے کتابوں میں سے کچھ پھٹا ہے پھٹا ملو کچھ ایک دو کو پھٹا ہیں میرے کئی سارے بکس ہیں تو سنڈنس ہوگا sum of my books are torn یا پر سمجھ ہیں یا پھر آپ کا r لگے گا میرے کچھ دوست یہاں نہیں ہیں سنڈنس ہوگا some of my friends are not here بلکہ میرے کچھ دوست بلکہ میرے suppose مان لیتے ہیں کہ میرے دس دوست ہیں اور دس میں سے کچھ کی بات کی ذریع ہے یہاں پر بھی آپ کو ایسے سمجھنا ہوگا کہ دس میں سے ہم تین کی بات کر رہے کہ میرے کچھ دوست ملا کہ دس میں سے تین یہاں نہیں ہیں تو ہم clearly نہیں بول رہے یا پھر تین کے زگہ پر ہم کچھ بول رہے کہ پر آپ جو تین ہوگا یہ تین آپ کا ایک سے سرپ concept کو سمجھنا ہے یہاں پر باتیں کیا اثر ہے کہ گروپ میں سے کوئی ایک یا پھر کچھ اس بہر سے کچھ کلم خراب ہے کچھ کلم خراب ہے مطلب کہ کلم اس میں سے کچھ خراب ہے سم آف دا پین آر بیڈ اس پر سے بول سکتے ہیں کچھ آف بوٹ آف آب بوٹ آف کا مطلب ہوتا ہے دونوں سو پر آپ بات کریں گے دونوں کی بات کریں گے اگزامپل سا سمجھ پائیں گے ہم دونوں بزار جائیں گے سنٹینس بنے گا بوٹ آف آف آس مل گو ٹو مارکت آف 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 ہم دونوں آب اسی کو ہم بول سکتے ہیں دس پار سے بھی بول سکتے ہیں we both we both کا بھی مطلب ہوتا ہے ہم دونوں لیکن یہاں پر آف آف آس آدھ بہتر رہے گا بول آف آف آس will go to مارکت اسی بار سے تم دونوں کار سلانا نہیں جانتے ہو تو سنڈیس ہوگا both of you both of you مطلب تم دونوں don't know نہیں جانتے ہو how to drive a car سلانا اسی بہر سے will دونوں یہاں آ رہے ہیں سنڈیس ہوگا both of them وہ دونوں are coming here یہاں آ رہے ہیں both of them that means کہ ملو we don know یا پر آپ کا بہت of them are coming here یہاں آ رہے ہیں کیا تم دونوں کتاب پڑھ رہے ہو تو سنڈیس کسی بنے گا are both of you reading a book are both of you کیا تم دونوں reading a book کتاب پڑھ رہے ہو اس پر سنڈیس کو بنا سکتے گا آگے ہے most of کا مطلب ہوتا زیادہ تر زیادہ تر کلی آپ use کرتے ہیں most of example اس پر سوگا کہ زیادہ تر لوگ انگریجی سکھنا ساتھ ہیں زیادہ تر لوگ انگریجی سکھنا ساتھ ہیں زیادہ تر لوگ most of the people want to learn انگریجی سکھنا چاہتے ہیں زیادہ تر بچ سے نٹ کٹ زیادہ تر بچ سے most of the children are naughty ڈرینک وائن زیادہ لڑکیاں گھمانڈی ہوتی زیادہ کسی بنے گا most of the girls are arrogant ہم کئی سے بنا سکتے ہیں most of سے زیادہ تر کے لیے آپ زیادہ تر کسی بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر کتاب یں زیادہ تر کلم میں اس پرس آپ الگ لگ تر سندیس کو بنا سکتے ہیں then you can practice آگے guys all of اور all of سے مطلب ہوتا ہے میں سبھی سبھی کی بات کی سبھی دیں گے میں آپ سبھی کو پیش دوں گا سندیس ہوگا i will give all of you money all of you that means آپ سبھی کو اس بار سے وہ ہم سبھی کو انگریزی پڑھائیں گے سندیس ہوگا he will teach all of us انگلیس ہم سبھی کو ہم سبھی کو مطلب ہوجائے میں ان سبھی سے مل سات ہوں سندیس کسی بنے گا i want to meet all of them ان سبھی سے i want to meet all of them میں ان سبھی سے مل ن سات ہوں اس بغار سے any of اور any of کا بھی مطلب ہوتا ہے میں سے کو ی میں کو این اوف ہو تو سندیس کسی بنے گا ان میں سے کو نہیں آیا سندیس ہو گا any of them did not come and of them did not come اور میں بتا دوں کہ any of کا use یا تو آپ negative سندیس میں کریں گے یا تو interrogative سندیس میں کریں گے اس بار سے میں کسی کو نہیں جانتا ہوں سندیس ہوگا i don't know میں نہیں جانتا ہوں any of them کسی کو کسی بار سے کوئی کرکیٹ نہیں کھیلے گا سندیس ہوگا any of them will not play کرکیٹ یا پر subject کے طرح use کیا گیا ہے یا پر any of them object نے کپڑا object کتر use کیا گیا ہے اس پر آپ یہ پر سمجھ سکتے ہیں کیا ان میں سے کوئی کھانا کھائے گا سندیس ہوگا will any of them will eat food ان میں سے کوئی اس پر سکتے ہیں ان میں سے کوئی کھانا کھائے گا will any of them eat food سندیس کافی easy طرقے سے بنا سکتے ہیں آگے few of اور few of کا مطلب ہے میں سے کھ 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 کچھ لڑکے خل کر رہے تو لڑکے کو آپ گین سکتے ہیں that means یہ countable noun ہے سندیس بنے گا few of the boys are making unnoyse اور اس کے بعد آپ پر few لگا ہوا ہے آر بند کے پل آپ کا word ہوگا اس بار سے کچھ لوگ انگریسی میں بات کر رہے سندیس میرے کچھ دوست مجھ سے نراز ہیں کسی بنے گا few of my friends میرے کچھ دوست اس پر سے are angry with me مجھ سے نراز ہیں اس سے بول سکتے ہیں کچھ لڑکیاں سراب پیتی ہیں سندیس ہوگا few of the girls drink wine سندیس آپ کافی easy درگیس بنائے سکتے ہیں اور سندیس کو بنائیے کافی easy درگیس آپ بنا سکتے ہیں آگے ہیں none of اور none of کا مطبع میں سے کوئی نہیں یہ negative word ہیں میں سے کوئی نہیں کسی سندیس ہوگا جیسے امن کے دوست میں سے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے negative سندیس کیسے کوئی نہیں کھانا کھا ہے سندیس ہوگا ان میں سے کوئی نہیں مجھ سے ملا ہے سندیس ہوگا i have met none of them none of them means ان میں سے کوئی نہیں میرے بھائی میں سے کوئی برزگار نہیں ہے سندیس ہوگا none of my brothers are jobless none of my brothers are jobless میرے بھائی میں سے کوئی برزگار نہیں ہے یہ پھر آپ کا none لکھا ہوا یہ خود negative ہے ایکس ٹر میں نوٹ لگانے کیا آپ سکتا نہیں ہے اس بار سے کوئی کتابیں نہیں نہیں ہیں کوئی کتابیں نہیں نہیں ہے سندیس ہوگا none of the books are new none of the books کوئی کتابیں نہیں ہیں are new نہیں so guys thanks for watching that's all for today